ٹھیک ہے ہم میریٹھ ہوتل کے مرگرہ ہال میں ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت جہاں ٹک ٹاک کوئی حریم شاہ مہارو صاحب موجود ہیں جو اس وقت پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں وہ انہی کا تذکرہ انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پر مریکل ہے کہ یہ وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ لوگوں کو بڑے سیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پر اُلنچو ہے یا کیا ہے نہیں معلوم کہ وہ ان میں موقع چراغ کس کے ہاتھ میں تھا میرے ہم نے چراغ خان چراغ خان چراغ کو بھی تھوڑا سا بگرمہ پڑتا ہے نا تو کس طرح وہ لگائے گیا تھا کہ جس سے آپ مہا پہنچ کے آپ نے جس طرح بنائی تو یہ کیا ایک وہ ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا اگر کافی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں یہ کیا ایسا وہ تھا جو آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور آپ کو بھی شاید اتنا وہ نہیں ہوگا کہ یہ پوری دنیا میں یعنی کہ یہی ڈسکس ہو رہا ہوگا باقی مولانا فلوروان کا دھرنا ایک طرح ویسے ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر وہاں پہ پیک لے لے لیے تو سب ہم ہاں انسانوں کی طرح یہ کوئی نہیں کہ وہ بڑے ہم جھوپ انسان اس کے پیش ہیں انسان سب انسان ایک طرح ایک طرح سے گیٹ سے اندر نہیں جا سکتے ہیں نا جا سکتیں جا سکتے ہیں کہ وہاں پر جائے ہیں یہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی پڑا ہوتا ہے ماں کے سیکیورٹی اس طرح سے ہوتی ہے کیا آپ نے سوچا تھا کوئی مائنٹ ہوگا ہے پیش پردام کوئی اسی بات پیش پردام کوئی مخفی چیزوں سامنے دے ہیں جو باتیں ہیں پیش پردام کوئی ایسی بات نگیٹیف کوئی نہیں کوئی اسی بات نگیٹیف کوئی نہیں لیکن کچھ یہ ہوتا ہے سوچ کے آدمی جاتا ہے گھر سے پہل نکاسا ہے تو بس ایسا ہی بات بھی چلے چلتے ہیں یہ فن کرتے ہیں فن تو نہیں شاہ صاحب یہاں پہ آئے شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب مجھے باتیں چلے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی وہاں پہ تھے ہی نہیں وہاں پہ تھے ہی نہیں تو پھر آپ نے کہا یہ اچھی اچھی میری ہے کہ یہ ہم شیئر کر لیں تو وہ اجلاس کی صدارہ تو آپ نے کی ہے جو پوری دنیا میں ادھم مچاتی ہے سوشل لیٹروں کے اوپر جیسے میں وہاں پہ جاکتے ہیں یو پل پاس کیا کہ کل بھی ہے وہ آنٹھ کو کیا جیسے ان کا اتنا چرچہ نہیں ہے جتنا وہ آپ کا چرچہ مستقل زبانزادہ ہر آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو ایک آپ کو کوئی نکہ درجاہ مل گیا ہے بھی یہ کیا حقیقت کرنی ہے؟ مجھے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا مطلب مجھے یہ کیسے نہیں تھم یہاں پر میں ویڈیو بناوں گی تو مطلب اتنا ایکشن دیا جا گا بطلب اتنا کہیں مجھے ان کی طرف سے کسی بھی سرکاری کیسی افیسر کی طرف سے یا وہاں کے جتنے منسلک لوگ ہیں یا وہاں کے جتنے آثرائیز پرسن ہیں کسی کی طرف سے کوئی انویسٹری گئی مجھ سے پوچھ کر چاہتے ہیں جو کچھ سننے کو ملا جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ میڈیا پہ ملتا ہے کیسا محسوس کر رہی ہے کہ جو ہر جگہ سے ایک بات ہو رہی ہے questions ریز کی جا رہے ہیں آپ کیوں پر نہیں سواجی نشان کئی اور لگایا جا رہا ہے اس پر کیسا محسوس کر رہی ہے آپ کے لئے دیکھیں میری فیلنس کیا ہے جیسی عام حالات میں تھی ویسے ہی ہے مطلب میں بہت زیادہ کوئی خوشی بات ہی ہے مطلب جیسے عام روٹین میں روز مرا کے میرے گام ڈاہ تکے مجھے میں ویسے ہی کیک گئی میں رات کو بہت آرام سے سوئی ہوں لوگوں کو پہلے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے آرام سے سوئی ہوں میں ایسے گوپے رہی ہوں ابھی میں آئی ہوں یہاں پہ گرین ٹی پینے وہاں پہ بیٹھے میں گرین ہی بھییا آپ دہ آرام سے سکتے ہیں آپ اور دوسروں انگاروں پہ لکھاتے ہیں وہ دیکھیں کہ میرے خود کبھی کسی کوئی انگاروں پہ نہیں لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ تشریف کر رہی ہوں اس کی صحیح بات ہے کوئی انگاروں پہ نہیں لیتے ہیں میں نے کبھی بھی کسی کو تنقید کا نشان نہیں بتائے میں کسی کی ذات پہ بات نہیں کرتے ہیں فن بھی ہے بہت سارے لوگ جو تنقید کر رہے ہیں جیسے اپوزیشن والے میری باسنے میں جب نون لیگ کے دور حکومت تھا تب پی ایم ہاؤس میں جانے تھی تب تو کسی میں چرچہ نہیں گیا پی ٹی آئیم والوں نے تب نہیں کہا کہ نوائش کی ایسے ملیئے جا کے کیوں گئے جائر ویڈیو کی جائے تب بھی میری ویڈیو سپرکس آتی ہوتی تھی تو تب پی ایم ہاؤس میں جانے کہ اتنے چرچے نہیں ہوئے تو اب میں مندب خان صاحب کی تو چیر پہ بیٹھی ہی نہیں ہو تو پھر انہوں نے ایک دم سکے دیا کہ امران ہن کی چیر پہ جائے اس چیر پہ تو آج سے نہیں دیکھیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو کیا پتا چراف کریں اور وہاں سے بھی ایک آف پی جنب فلایر دیکھیں ہے نا تو ایک فلایر وہ بھی نہیں معمولاتے زندگی کیا ہوتی آپ نے کہا نا کہ میں تو بڑے آرام سے سوئی اور جیسے زندگی میں بیسی گزاری زندگی ہے کیا؟ زندگی ایک بہت ہی مختصر جس کے پاس بھی یہ آج ہے تو کل نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلتے کسی کو بھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میرے آج کے یہ بھی کہ میرا دل کرے گا تو جہاں پہ پیٹھوں گی اور جہاں پہ بیٹھوں گی اور آپ سے میری علاقہ ہوں کچھ بھی انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مطلب قدم کے بات کیا ہوتا ہے تو بیگیتیوں کے جتنی بھی زندگی ہے اس کو اچھے سے گزاریں اور حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کا حیال رکھیں مطلب بندوں کو تک نہ کہیں جیسے کہ آج کل ہو رہے ہیں مجھے تو نہیں فرپڑتا مجھے جتنے مرضی آپ تنجید کرو لیکن میری بجہ سے آپ جن لوگ کو تنجید کا نشانہ منا دے جن کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے تو ان کو پیٹھ ایسا مطلب میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے میرے ایسا کوئی سوچ نہیں ہے میری کسی سے ایسی کوئی دوستی نہیں ہے جو باتیں چلی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسی سوچ مطلب سوچ کا باتیزہ ہونا اور اس سمینار کے دوست سے لوگ بہت جاننا چاہتے ہیں غالباً کہ آپ چاہتی کیا ہیں کیا بننا چاہتی ہیں میں نے ان کو بتایا کہ مجھے شوک جو ہے شوک تھا کہ میرے پاس ایک گگتی ہو ڈیگری پس کی ہو پی ایس کی ہو میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر پس چاہے مجھے کو چاہتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن مجھے کو چاہتا ہو مجھے کو چاہتا ہو اس جاننا چاہتا ہو جاننا چاہتا ہیں تو جائے سے کتنے لوگوں نے لے یہ ڈگری ہیں تو اس طرح کی تقالبن نہیں چاہیے ہوگی آپ کو نہیں مجھے اس طرح کی بھی نہیں دکھیں جب میں مجھے کتھ پی ایس پی کی دگری دوں تو میرے سب نام کے ساتھ ڈاکٹر اور ایک شوک ہوتے ہیں انسان کہنا تو میرے یہی شوک تھا یہ بقار ہے یہ نہیں تھا کہ مطلب میرے باس گاڑی ہو پیسا ہو دولت ہو یہ ہو پلاں ہو پلاں ہو پلاں ایسا کچھ بھی نہیں سوچا ہوا تھے یہ ساری چیزیں مطلب قسمت اور مقدر ہوتے ہیں تو ابھی بھی کچھ کر رہی ہیں یہ کیا یعنی کس طرح سے سٹڈی پر ٹی نہیں ہے اور کیا کروں میں کچھ ہو گیا ابھی اسٹڈی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے جو نام بنا لیا ہے ایک دن ہے یہ حمدلی باچی کے مولی فرسکر شوٹ ہو رہا تھا ہم پیسی بوربن میں تھے تو یہ جنونے پرواد کرتے ہیں تو میرا وہاں پر جانا ہوں وہ ایسی جیسے ابھی میرے چانک سے کہا ہاں کے آئے ہیں تو میرا کوئی خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے میڈیا یا کچھ تھا وہ شوٹ کر رہے تھے تو میں اوپر سٹر سے نیچے تر کیا رہی تھی وہاں پر ایک نجومی کاہیں بیٹھا ہوا تھا مرحبی بروبن میں تقوید چاہتا ہے تو میں تاراکتے ہیں کہ ہاتھیں کھانا بہت کھنا بے گنام اللہ اس ہے کہ مجھے مطلب دیا یا کچھتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ کھنا چاہتا ہو وہاں نے خود کھنا چاہتا ہے تو میں ہ saben کے پاس پھلے انہوں نے ہاتھ کے پاس کی تو انہوں نے فرسکر کرتے ہیں تو ہم ان کے پاس ہے کہ آپ کو بہت کھنے کے لیچے کھنے اور اور باہت کھنے بیٹھ گئے تو میں باعت میں ہس دی تھی یہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک راز ہوتا ہے مطلب اس ورنے نے مجھے ایسے بولا تھا مطابق باہر کا سمپر کرو گی تاب تو میرا پاسپورٹ پہ نہیں جانتا وہ چیزیں میرے سامنے آئیں مطلب مجھے تھوڑی سی صدایت اور ایسا لگتے ہیں مجھے انہوں نے جو کہا ہم پہلے کیا رہا ہے اور کیسے ہوا کیوں ہوا یہ پسر ہی نہیں جانتا یہ جنون پرواز مووی کی کشنوڈ ہو رہا تھا بھی ریسنٹی جنون پرواز رلی کی تو کسے ملگوں میں سفر کر دیا سیونٹی جنون پرواز رلی کی تو آپ نہیں آئیں گے تو اسی چنسلے میں کیا فوشل ایکٹیوٹیز تھی یا کیا یہ بہتنین اور تبایی اور اس میں ہمارے ایونٹ سے ہوگئے رہو ہیں ہمیں ایونٹ پر انوائے کے اور وہاں پہ جا کے میں نے کنسرٹ ہوگئے رکھئے اور ابھی یوکی میڈیا سے میرا انٹریویو انہوں نے میرا انٹریویو کیے یوکیوانوں نے اور پتائی داؤں نے وہاں پہ مجھے بلائے اور وہاں سندھے بھی جو اور مطلب سارا پسکتے ہیں تو مطلب وہاں پہ کچھ پاکستانی ہی لوگے وہ کہتے ہیں یوکی میں آپ کے فین ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو وہاں سے مجھے سپانسر آئے ہیں بہت ساری کنٹری میں ملنا چاہتے ہیں دیکھیں نا آپ تو ماشاءاللہ یعنی کہ آپ سرزوں کی مہتاج نہیں رہیں مہتاج تو جنگی میں کینے کی انسان ہوتے ہیں کسی نے کسی نے کسی نے بہت ساری کنٹریز کے اندر پرواز ہیں ہر زگا چاہنے والے ہیں تو یہ تو بہت ایک ڈاکٹرٹ جو آپ کرنا چاہیے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ